بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان حضرت محمد مجتبا احمد مصطفیٰ و طیعت السنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر کتہ پوٹ ہوار سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوک ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو تھوڑی در پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آجی صاحب کا حوالے سے ویسے معروسی شوک جو تھا ان کا وہ شکار کے حوالے سے ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ مرغابی کے شکار کا شوک رکھتے ہیں آجی صاحب اسی طرح اور جو جنگلی پرندے ہیں ان کا بھی انہیں شکار کا شوک ہے مچھلی کے شکار کا شوک ہے تو آج آجی صاحب نے میرے عزاز میں میں سمجھتا ہوں استاد رحمت شلوی تمام پارٹی کو کٹھا کیا اس پارٹی کے سربراہ استاد شوکر صاحب عصرہ ملک مشتاق قوان چوزی ارفان پرنوریاں والے اور آجی صاحب کے بہت سارے دوست عباب بھی ہماری میخل میں تھے تو دوستو یہ وہ جگہ ہے جس کی میں تھوڑی در پہلے بات کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ آل پاکستان پیجن لور اسیسیشن کا جو پہلا پنکشن ہوا تھا جس کے چیف قیس استاد چوزی محمد سخی تھے استاد آجی محمد یوسف تھے اس طرح علی ایک لڑکا تھا عربی غلام رسول تھا اور وہ کب مرزا محمود نے باقاعدہ اسے مجھے یاد ہے کہ وہ سامنے والے نان میں وہ محرون رنگ کی گاڑی ان کو انام میں دی گئی تھی تو آئیے دوستو آجی صاحب کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ استاد رہنباک شنوی مروم ان کے ساتھ ان کی بڑی قربت داری رہی ہے تو آجی صاحب ویسے زیادہ اتنا کبوتر پرنوں کی معافل میں بھی بہت کم آپ کو نظر آئے ہوں گے تو میری ریکویسٹ پر آج وہ ہمیں اپنی اس سٹاپ کا اپنے ان پرانے کبوتوں کا بھی شوق کروا رہے ہیں تو آئیے آجی صاحب کو سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں جاکہ انشاءاللہ آپ کو ان کبوتوں کا شوق کروا سکھائیں آجی صاحب اور ہن دی ریاستے جی پچھے جی آجی تمور سلطان صاحب جی ایو نا دی ریاشے پیچھے جی آجی تیمور سلطان صاحب جی ایلان ہے جی آگے داس نال کو اٹھنا ایلان ہے جی آگے نال کو اٹھنا دا سیٹھا پیس جی او دروں جانے او دروں جانے بجے دروں جانے ڈای دروں جانے کچھ نہیں آفی توسی اتراو آگ گیا ہوں بارbird آید باپ دون وکاری امید ٹرک ساتھ کبوتر ایک دو بار پتت سوارا پکڑ گے پھر باقی اضافت دیکھتے ہیں ایک دو کبوتر اچھے پوانے لائٹنے ترہا ہوں ایک دوہان کو پہلے پتہ کمبا کرتے ہیں باتی سکرہ کمبا کرو چکے آر آبان گراہم آنگا ہوں بار دیکھتے ہیں ہندوٹنوٹنے کے مار دیکھتے ہیں موسیقا 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 ایسی ہے لیڈی کبھوتر ہے جی یہ علی والا کبھوتر ہے علی والا کی یہ علی والا کبھوتر ہے جی یہ میرے کالے موو والے کی اس کا نر لے کر تو دوستو یہ عجی صاحب کی کوئی سطح ہے استاد عجی تحمور سلطان آف راول پنڈی جن کے متعلق تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ استاد رہیم بک شلوی مرہوم کے بڑے خاص شگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور رہیم بک شلوی مرہوم جو جتنا بھی اساسا تھا کبھوتروں کی ڈیک وال کے حوالے سے وہ آج تک ساری سٹاف جتنی ہے عجی صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ دوست میرے اس پیج کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تو دوستوں میں آجی صاحب کا انتہائی مشہور ہوں آپ یقین کریں کہ ہم نے کھانا بھی بڑا اچھا آجی صاحب نے کھلایا کائوا بھی پیا گیدرنگ بھی ہوئی مگر تشنگی یہ تھی کہ کبھوتروں کے حوالے سے کبھوتر آپ دوستوں کو جو آیا وہ دکھائے ہیں یہ کبھوتر آپ دیکھے ہیں یہ آجی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو کبھوتر آپ دیکھے ہیں اس کا بچا راتیں باہر رکھتے بیٹھا بھاگ دے اس کا کنڈا دیکھیں بڑے پیار نالا شاہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ یہ اس کی میرے خیل میں آٹھمی کلی جو ہے وہ نکل رہی ہے دسمی اور نومی اور دسمی کلی جو ہے اسی طرح اس سائیڈ سے دیکھیں آپ دوسرا کنڈا دیکھیں آپ اس کوٹر کا اس کی آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں اس طرح آجی صاحب کے آنکھ میں آجی صاحب کے بڑے پرسندیدہ کبھوٹر ہیں آج صاحب یہ کون سا کبھوٹر ہے یہ کالے موو والے کبھوٹر ہے یہ جنگ میں فخر کرتا ہوں اور یہ آج تک میں نے اپنے گھر سے نکالے بھی نہیں جو اڑائے بھی ہیں ان کو جنگلی پر بہت دادا یہ گھر نہیں بیٹھتا یہ سامنے کر اچھا تھی آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس سامنے ہیں یہ مختلف نسلوں میں سے میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں اس میں علی والا کراس بھی ہے اپنا پٹیروں کا کراس بھی ہے اور چیوں کا کراس بھی ہے اور یہ اب نجاب ہو چکے ہیں کبھوٹر ہیں اب بہت کم لوگوں کے پاس آپ کو نظر آئیں گے جو کبھوٹر میں نے بنائے ہیں اور مجھے فقر آئے ہیں کبھوٹروں کے اوپر یہ پوری پنڈی میں مچھو رہا ہے کبھوٹر کمور کے کبھوٹر کالے موہ والے کبھوٹر یہ پوری پنڈی میں مشہور ہیں آپ کسی سے بھی پوچھیں بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں ان کے لئے لیکن میں نے آج تک اس کو نکالا کوئی بھی نہیں کبھوٹروں کرتے پا اس کا پر دیکھیں آپ یہ اب نوہ پر دسوہ نکال بھی رہا ہے اس کا پر دیکھیں کتنا پروازی پار رہا ہے ان لوگ کبھوٹروں کا آپ پنجے دیکھیں دوں گا دوں گا دوں گے دوں گے پاس چلے جائے یا اپنے انڈوں سے بھی اٹھتے ہیں اور بچے بھی نہیں نکالتے ہیں یہ اتنے کڑوے ہیں ان کی پیٹکیں بھی الٹی رکھوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے نکال کے مجھے سے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے یہ جناب علی ماشاءاللہ میرے بڑے نایاب کبوتر ہیں اور بڑے دور سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو دوستو یہ آجی صاحب کے لیے یہ ایک ہی بریڈ کے کبوتر ہیں آجی صاحب یہ مختلف کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شوق آجی صاحب آپ کو کروہ رہے ہیں آپ آنکھ دیکھیں ان کی دونوں کی آنکھ ایک جاسی آپ کو ملے گی اور ان کی آنکھ کی پتلیاں دیکھیں وہ اندر کوئی اور آنکھ کے جو دلیں ہیں وہ باہر رہے ہیں یہ لالا جی کی وجہ سے میں کبوتر شو کر دیتا ہوں ان کبوتروں کو آج چاہت میں نے کبھی شو بھی نہیں کریا اور ان کو کبھی پک بھی نہیں لگائی میں نے تو دوستو یہ آجی صاحب کی شفقت ہے یہ میں بھی میرا بھی یہ جل کر رہا ہے کہ میں ان کبوتروں کو میں خصوصی طور پر انہی کبوتروں کے حوالے سے میں نے آجی صاحب سے گزارش کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ کبوتر دیکھتے ہیں دوستو اہباب تو پھر ظاہر ہے جس وقت شوق جو ہے وہ دل میں تڑپ مارتا ہے تو دل کرتا ہے کہ کبوتر ملیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے آجی صاحب کے یہ کالے موہ علیہ یہ یہ کالے موہ علیہ میں پھر آپ کو ایک کبوتر ہے ایک بلیڈ کے کبوتر ہے یہ دو کلر نکالتے ہیں یہ کبوتر ماشاءاللہ جی پیچھے اچھا دے پاڑتے کار کے نا کرنے ہیں ماشاءاللہ جی ہاں تو دوستو اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں میں یہ مقصود سے ان کبوتروں کا شوق کروانے کے لیے یہ میں آپ کی ایک مڑے کبوتر ہے ہاں پھر آپ نے دیکھا اسی طرح اس کا پاڑکوڑ کی کا کڑا کروکتا ہے ہمانے ہو رہی ہیں دوستو اب یہ بھی کالے موہ علیہ کبوتر ہے آپ اس کی شیو کو دیکھیں اس کے گڑے کا کلر کو دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا اور خصوصی طور پر آپ اس کی آنکھ دیکھیں کلر بھی دیکھیں انتائی خوبصورت کلر بھی دیکھیں اس کا اوپر جسم یہ ان کا پر بھی دکھائیں یہ اس کا پر دیکھیں آپ ان کا نام میں نے جنگلی رکھا ہوا ہے یہ جنگلی فیجن کا کبوتر ہے سامنے کے کڑویں ہیں یہ بہت زیادہ لالا جی ماشاءاللہ پورا کندہ پورا کندہ سائیڈ سے چاہتے ہیں پورا کندہ ہوئے ہیں پورا کندہ اسی طرح ایک اور کبوتر یہ الادہ کبوتر ہے یہ تیسرے کلر میں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ کبوتر یہ کافی ایجڈ کبوتر ہے اس کی شکل و شبات سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی کافی عمر ہے اس کبوتر کی اس کی آپ آن دیکھیں دیکھیں اس کا کلر بھی جسم کا اوپر جو کلر ہے اس کا کندہ آپ دیکھیں یہ کلیاں درمیان والی جو ہے دسمی کلی جو ہے یہ نکال رہا ہے چاڑ کر رہا ہے دو سو ایکشل پر میں دیکھنے والی جو بات ہوتی ہے یہ اگر آپ اس پر کو دیکھیں یہ تقریباً چوٹھی کلی ہے یہ والی اس کی بناوٹ کو اگر آپ دیکھیں یہ آگے جاٹے وہ چوری نمہ تلوار نمہ یہ دوستو ان کو بہت کم لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہے اور آجی صاحب کی مہربانی دوستہ کے لئے سوڑا ہے یہ دوستو آجی صاحب کی بڑی شکت میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے آج تک موں سے جو زبان سے جو بات نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے فضل کی ہے اور میرے ان جیسے میرے بھائیوں نے میں دوست بھی نہیں کہوں گا بھائی ہیں یہ میرے انہوں نے میرے ساتھ میری ہر آواز پر لبائک کہی ہے آجی صاحب نے دوستو ہی آج تک بہت کم لوگوں نے ان کے گھر میں بھی یہ کبوتر دیکھتے ہوں گے جو کبوتر آج وہ میری آواز پر لبائک کہتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کی پٹھی یہ ہے گینا بازیوں میں ہر بازی میں اڑکے بیٹھئے یہ کبوتر آپ دیکھیں یہ لوگوں نے آئے میرے پاس جو بھی کبوتر ہیں وہ دیتی کبوتر ہیں یہ دوستو ایک اور سب آج صاحب یہ کون سے کبوتر ہیں یہ لالا جی آپ کو پرانے آدمی آپ کو پتہ ہوگا کہ بالاک کنجر لہور کا بہت مشہور و مروف آدمی صاحب بالاک کنجر ہاں جی لہور سے اس کے پاس اس کا باپ جو پردادہ جو ہے وہ پچاس ہزار پیکا ہے یہ کون سی سن کی بات آئیسا یہ بہت کتنے پرانے ہوگا یار یہ ہوگئی میرے پاس اس کو دس سال ہوگئے تھے یہ بیت پچی سال پہلے پچاس ہزار کا آیا تھا یہ دوستو یہ لہور سے یہ آپ دیکھیں اس کی پٹھی آپ پوری کے ساری بازیاں میں چار پائن بجے تک بیٹھتی رہی ہے یہ بازی بیٹھتی رہی ہے یہ بیٹھتی جو سال ہوگا ہے ہым کیا کونتا ہے یہ کونتا ہے ہمینے از کے پیر آئی ہے ہمینے اس پر آئی ہے موسیقی موسیقی یہ عجیز صاحب کے پاس دوستو بڑی سٹف جو ہے یہ بڑی پرانی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار پانچ دائیں اسے بھی زیادہ پارسہ ان کے شوق میں دورا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ سب پرانے کبوتر ہیں موسیقی یہ عجیز صاحب آپ کو ایک اور کبوتر دکھا رہے ہیں یہ مجھے کبوتر دو جوڑے پازی کے چھگرد پاک یاد پنڈی کے مشہور و مروف آدمی تھے اور انہی کبوتروں میں میں نے کالے مو والے ڈالے تھے تو جو گھر نہیں بیٹھتے تھے جو تین بازیوں میں لگا تار گرمیوں کی بازیوں میں تین دفعہ تین دفعہ رات بار رہا کے بیٹھا تھے یہ کبوتر میں نے اپنے کالے مو والے میں ڈالے تھے تو ان کا بہت آگے ریزر تھا یہ انہی کا ایک کبوتر جو ہے وہ شوکت استاد کے پاس جو اڑا تھا جس کا نام جائکی تھا یہ وہ جائکی کبوتر ہے ساج ناجی صاحب ان کے گھروں میں یہ جو ہیں یہ ابرتے ہیں یہ کالے جو ہیں یہ دوستو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال داگوں والے بھی لال داگوں والے بھی اس طرح سبت جو ہیں ان کے گھرے میں جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی آگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی رہ گیا میرے پاس کچھ آگے پیچھو ہو گیا ہماری گلتی کی وجہ سے کیونکہ میں اپنے کبوتروں میں بہت کم ادھر ہی آتا ہوں میرے اپنی سیز کی اجازت نہیں دیتی موسیقی 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 دوستو میں آجی صاحب کی انتائی شفقت ان کی کہ آج جس وقت وہ باہر آ رہے تھے اپنے ڈرین روم سے تو کہہ رہے لانا جی کہ میں آپ کے آگے مجبور ہوں مجھے نہ نہیں ہو سکتی آپ کے آگے میں ایک دفعہ پھر ان کا انتائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اپنے وہ فرندے دوستو جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ یقین کرے ترستے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ کبوتر آپ کے سامنے ہیں سیالکوٹ سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی طور پر یہ آپ اگر ان کبوتروں کو دیکھیں یہ کالے موہرے جو سیالکوٹی یہ کبوتر ہیں اس طرح یہ کبوتر یہ لاور سے آیا ہوا کبوتر ہے آجی صاحب کے پاس یہ کسی سٹاف کا کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آجی صاحب کے شکریہ کے ساتھ بلکہ استار نہیم بکشلوی پارٹی راول بنڈی اسلام آباد اپنے ان تمام دوستوں کا انتائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھ ناچیز کے عزاز میں آجی صاحب نے ایک بڑا گرینڈ زورانے کا بھی تمام کیا ہوا تھا ساتھ ساتھ دوستو آپ کا شوق بھی ہو گیا ہے میرا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے ہمیں استاج آجی تیمور سلطان آف راول فنڈی ان کے گھر سے ان کے ڈھیرے سے لالا جی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ